اسلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا واقعہ سناتے ہیں حضرت ابراہیم کے دور میں بت پرستوں کا ایک سلانہ میلہ لگا کرتا تھا جس میں وہ سارا دن لہوہ لاوہ میں مشغول رہتے تھے اور اپنے بتوں کی پوجہ کرتے اور ان کو رازی کرنے کے لیے کھانے اور نظرانے پیش کرتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیماری کا عذر کیا اور ان کے ساتھ نہ آگئے بعد میں بت خانہ میں گئے اور دیکھا کہ کھانا تو ویسے کا ویسے ہی پڑا ہوا ہے اور ان جھوٹے معبودوں نے کھانے کو چھوا تک نہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو مخاطب کر کے کہا کہ بہت زیادہ کھانے کی چیزیں تمہارے سامنے پڑی ہیں اگر تم میں طاقت ہے تم میں صلاحیت ہے تو یہ سب کھا لو پھر اپنا کلہڑا پوری قوت سے مارا اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے ایسے ہی آپ علیہ السلام نے سب بتوں کو توڑ دیا اور سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا اور کلہڑا اس بڑے بت کے کندے پر رکھ دیا جب بت پرس میلے سے لوٹے تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے سارے معبود ٹوٹے پھوٹے ہوئے پڑے ہیں وہ بہت حیران رہ گئے کہ یہ سب کس نے کیا ہے پھر کچھ لوگوں کو حضرت ابراہیم کا خیال آیا کہ وہ نوجوان جس کا نام ابراہیم ہے اسے ہم نے بتوں کی تظلیل کرتے ہوئے سنا ہے یہ ضرور اس کی حرکت ہے انہوں نے سب لوگوں کو جمع کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلا بھیجا پھر کہتے ہیں کہ یہ گھٹیا حرکت تمہاری ہے حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ یہ تو تمہارے اس بڑے بت کی حرکت ہے ورنہ اس اپنے معبود سے پوچھو کہ بتوں کے ٹکڑے کس نے کیے ہیں پھر کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی غلطی کی کہ اپنے معبودوں کی حفاظت کے لیے کسی کو بھی نہیں چھوڑا جب دلوں پر مہر لگ جائے دلوں پر تالے لگ جائیں تو انسان کو اقل نہیں آیا کرتی کہ یہ کیسے معبود ہیں کیسے خدا ہیں جن کی حفاظت کرنا پڑتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تب پھر تم اللہ کے سوا اس چیز کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں کچھ بھی نفع نہ دے سکے اور نہ ہی تمہیں نقصان پہنچا سکے کیا تم میں بالکل بھی اقل نہیں ہے کہ یہ بدھ کسی کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے اور فرمایا کہ تم ان کی پوجہ کرتے ہو جن کو تم خود اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو لیکن وہ اپنے کفر پر ہی ڈٹے رہے اور انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ایک بہت بڑی آگ بھڑکائی جائے گی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا کے طور پر اس آگ میں ڈال کر جلا کر رکھ کر دیا جائے گا ایک بہت بڑے میدان کا انتخاب کیا گیا اور پھر ہر شخص وہاں لکڑیاں لے کر آتا گیا ایک ماہ تک وہاں پر لکڑیاں کٹھی کی گئی لکڑیوں کا ایک اونچا پہاڑ بن گیا پھر اس کو آگ لگا دی گئی اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کا وقت آیا تو ان کو سمجھ ہی نہ آئے کہ اتنی دہکتی ہوئی آگ کے قریب کیسے جائیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک سکیں پھر شیطان نے ان کو ایک ترقیب سجا دی انہوں نے ایک بہت بڑی منجنیخ بنائی اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رکھ دیا تاکہ ان کو آگ میں پھیکا جا سکے اسی وقت پانی کا فرشتہ حاضر ہوا اور عرص کیا کہ اگر آپ علیہ السلام حکم دیں تو میں ابھی پانی برسا کر اس آگ کو بجا دوں آپ علیہ السلام نے منع فرما دیا کہ میرے لئے تو میرا اللہ ہی کافی ہے پھر ہوا کا فرشتہ حاضر ہوا اور کہا کہ اگر آپ حکم دیں تو میں اتنی تیز ہوا چلا ہوں اتنی تیز ہوا چلا ہوں کہ سب باگ بجا دوں آپ نے ان سے بھی منع فرما دیا پھر جبریل امین حاضر ہوئے اور فرمایا کہ اللہ سے تو درخواست کریں فرمایا مجھے کوئی ڈر نہیں ہے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے اور وہ اللہ میرے حال سے بخوبی واقف بھی ہے آپ علیہ السلام نے پھر یہ دعا پڑی حسبن اللہ ہوا نعم الوکیل ترجمہ ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء آیت نمبر انتر و ستر میں فرماتا ہے ہم نے کہا اے آگ ابراہیم پر تھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ علاماء لکھتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ نہ فرماتے کہ آگ تھنڈی ہو جا ابراہیم کے لئے تو آگ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے سب کے لئے تھنڈی ہو جاتی اور کبھی بھی جلانے کے کام نہ آتی بے شک چھوری کا کام ہے کاتنا پر جب میرے اللہ کا عمر آ جائے کہ چھوری نہ کٹو تو یہ نہیں کٹتی ہے جیسا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زبا کرتے وقت ہوا ایسے ہی آگ کا کام ہے جلا دینا مگر جب میرے اللہ کا عمر آ جائے کہ آگ نہیں جلا ہوگی تو آگ کی کیا جررت کے جلا جائے اس کائنات کی ایک ایک چیز میرے اللہ کی محتاج ہے مگر میرا اللہ کسی کا محتاج نہیں اکیلا ہی بادشاہ ہے اکیلا ہی شینشاہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا لیکن آگ آپ کا ایک بال بھی نہ جلا سکی صرف آپ کی رسیاں جلا دیں جن سے آپ کو باندھا گیا تھا آپ علیہ السلام مزے سے ایک ہفتہ تک آگ کے بیچ مر رہے اللہ نے ایک چشمے کو وہاں پر جاری فرما دیا آپ اس سے پانی پیتے کھجوریں کھاتے اور اپنے اللہ کا شکر ادا کرتے لوگ دیکھ کر حیران ہو رہے تھے کہ آپ اتمنان سے آگ کے درمیان میں بیٹھے ہیں جبکہ آگ اتنی بلند تھی اتنی بلند تھی کہ کوئی پرندہ بھی اگر اوپر سے گزرتا تو جل کر آگ میں گر جاتا ایک گرگٹ آگ میں پھونکے مار رہا تھا کہ آگ کو اور بھڑکا سکے آگ کو مزید تو نہ بھڑکا سکا لیکن ہمیشہ کے لیے مردود ہوا اس کو مارنے کا حکم دے دیا گیا ایک کبوتر اپنے موں میں پانی بھر کے لیا اور آگ میں ڈال دیا تاکہ آگ کو بھجا سکے اس دو بون پانی سے آگ تو نہ بھج سکی لیکن اس نے آگ بھجانے میں اپنا حصہ تو ڈال دیا اور ایسا خوش نصیب ہوا ایسا خوش نصیب ہوا کہ آج گمد خزرہ میں کبوتر ہی کبوتر ہیں سب حاجی ان کو دانہ ڈالتے ہیں یعنی ہمیشہ اچھائی کے لیے اپنا حصہ ضرور ڈالیں یہ نہ دیکھیں کہ آپ اکیلے اور آپ کے ایک اکیلے اچھے عمل سے معاشرے کو کیا فائدہ ہوگا اپنا حصہ ضرور ڈالیں اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسی مزید اسلامی ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملیں جزاک اللہ آپ کو دیکھنے کی